بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم انہدام جنت الوکی کے اس خصوصی پروگرام میں میں ہوں آپ کا مذہبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو آج کے اس سانے کی ایک بار پر تازے پیش کرتا ہوں زندہ رہی تو باپ پہ رونے نہیں دیا زندہ رہی تو باپ پہ رونے نہیں دیا محروم جائے داد محمد سے کر دیا محروم جائے داد محمد سے کر دیا دروازے کو گرایا تو محسن نے کی قضا پہلو شکستہ ہو گیا ظلم ایسا کچھ کیا راحت نہ دی حیات میں بنت رسول کو راحت نہ دی حیات میں بنت رسول کو مسمار آج کر دیا قبر بطول کو تو ناظرین آج آٹھ شوال کی مناسبت سے ہدایہ ٹی وی پہ مختلف پروگرام سے آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں آٹھ شوال کیا تاریخی پس منظر ہے کیا وجوہات تھی اور آج بحیثت مسلمان ہمارے کیا فرائز ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مولانا ڈاکٹر قولا موسین عدیل صاحب بہت شکریہ مولانا صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا سید عباس عبدی صاحب مولانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین بہت سے ایسے ناظرین ہمیں جو جوائن کر رہے ہیں ان کو شاید آج کی حقائق کا یہ آج آٹھ شوال ہے نہیں پتا ہوگا کہ کیا حقائق ہے بحیثت مسلمان کچھ تاریخی پس منظر مولانا صاحب سے جاننے کوشش کریں گے اور جو موجودہ ہم مسلمان ہیں اٹھاسی سال ہو چکے ہمیں احتجاج کرتے ہوئے تو ہم اپنے احتجاج کو بھی کیا رنگ دے کہ یہ محض ایک دن کا احتجاج نہ رہ جائے یہ ایک تحریک بنے تاکہ جو ظلم کرنے والے ہیں جو اس طرح کا کام کرنے والے ان کو ایک واضح پیغام جائے تو آغاز میں جناب مولانا ڈاکٹر قلام حسین عزیز صاحب عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العیرمین الصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداد المہدیین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقو القلوب صدق اللہ علی العظیم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے ورادرِ محترم قبلہ ورانا سید عباس عبری صاحب کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں حضی سلام پیش کرتا ہوں اور اس عظیم سانحہ پر تحضیت پیش کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سارے مسلمانوں کو سبر دے اور اس عظیم جو ٹریجیٹی ہوئی ہے اور ایک عظیم سانحہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو دشمنان آہلِ بیت ہیں دشمنان محمد و آلِ محمد ہیں اللہ پاک انہیں کیفرِ کردار تک پہنچائے اور انہیں سزا دے اور حقیقت یہی ہے کہ اس سے بڑھ کر اسلام کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے اور یہ بغاوت ہے اسلام کے ساتھ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے جو نمائندگان ہیں جنت الوکی ایک تاریخ ہے اور جنت الوکی کے مقیم اگر آپ ان حسنیوں کو دیکھیں کہ جس میں بزرگان معصومین علیہ السلام اور بزرگ اصحابِ کرام ہزاروں کی داداد میں وہاں پہ موجود اور اس تاغوتی فکر رکھنے والے ٹولے نے کہ جن کا کام ہی اسلام دشمنی رہا ہے ظاہرن طور پہ انہوں نے خول جو چڑھایا ہوا ہے اسلام کا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کی جو دشمنی ہے اسلام سے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے آل محمد کے نہ فقط اس دور میں انہوں نے یہ دشمنیاں کی ہیں بلکہ اس دور کے بعد اگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نائنٹین ٹوئنٹی فائیو اس میں اس دہائی میں دیکھیں پھر اس کے بعد یعنی جو اسے سراب نے کہا کہ اٹھاسی سال ہو گئے ہیں یعنی ایک ہزار تین سو پینتالیس ہجری اور آٹھ شوال بد کے دن انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ شہدائی عزیز کی قبروں کو محسومین کی قبروں کو صحاب کرام کی قبروں کو اور ازواج پہمبر اسلام ام المؤمنین والمؤمنات کی قبروں کو انہوں نے بلڈوز کیا ہے اور غیرت اسلامی کو انہوں نے للکا رہا یہاں پہ اور آج تک دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت جو مظالم آج بھی اگر آپ اس کی کنیکٹیوٹی کو دیکھیں کہ جہاں جہاں پہ بھی اس قوم کو اور اس ٹولے کو موقع ملا ہے وہاں پہ انہوں نے کوئی قصر نہیں اٹھائی کہ جہاں پہ اسلام کو نقصان پہنچے مسلمانوں کو نقصان پہنچے دین کو نقصان پہنچے آج بھی جو ویڈیوز ہیں وہ نشر ہو رہی ہے یزید کو پرموٹ کرنے کے لیے اور یزیدیت کو انہوں نے مختلف انداز کے ساتھ اس کے نام کے انہوں نے مدرسے بنائے یزید کے نام کے انہوں نے مختلف قسم کی جو ہیں وہ تحریکیں چلائیں اور جو جتنی بھی ہیریٹیز آپ دیکھتے ہیں غیر اسلامی ہے اس کو انہوں نے محفوظ رکھا ہے نجانے انہیں کیا دشمنی ہے اسلام سے اور بانی اسلام کے گھرانے سے اور آل محمد کے اس عظیم کے جن کی تاریخ اگر دیکھیں اور میں کل بھی ارز کر رہا تھا کہ جن کی ہسٹری کو اگر انسان دیکھتا ہے تاریخ کو دیکھتا ہے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے ہر دم خود قربانیہ دی ہیں اس بشریت کی فلاہ کے لیے خود انہوں نے سب کچھ زحمتیں اٹھائیں شدائد اٹھائیں مسائب اٹھائیں سب کچھ اس دین کی بقا کے خاطر لیکن یہ جو بنو امیہ کے دسترخانوں کے پروردہ اور یزیدی منٹیلٹی والے یہ جو یزیدی اسلام ہے حقیقت میں یہ ناسبی اور خارجی ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو اسلام کی ان باعظمت شخصیات دنیا میں اگر آپ چلے جائیں جہاں جہاں پہ بھی اسلام تو اس حد تک وسط رکھتا ہے کہ جہاں پہ ہنر رکھنے والے افراد ہیں پیش میں سب سے اعلیٰ درجے والے رکھنے والے افراد ہیں ان کی صلاحیتوں کو اور سنت و حرفت کے جو پروفیشنلز ہوا کرتے ہیں ان کو محفوظ رکھنے کے لئے اسلام یہ نہیں دیکھا ہے کہ وہ مسلم ہے یا نون مسلم ہے لیکن انہوں نے ایک بہانہ بنا کر کہ قبریں انچی نہیں ہونی چاہیئے قبروں کے ساری وہ آیات کو انہوں نے چھوڑ دیا روایات کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ پہ حمر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جنت الوقی میں جائے کرتے تھے زیارات کے لئے اسی طرح قبریں اس دوران موجود تھیں روز اس دوران موجود تھے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ جائے کرتی تھی وہاں اپنے چچا حضرت حمزہ سیدہ شہدہ کی قبور پر حضرت عائشہ ام المومنین اپنے بھائی کی قبر پر جاہے کرتی تھی عبد الرحمن ابن عبی باکر وہاں بھی مرسیہ پڑتی تھی جانے میں کچھ یہ کوئی قبر پرستی ہو جاتی ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں خبر ہے اس بات کی یہ اسلام دشمن اناثر کے پرورد خود بھی اسلام دشمن ہیں اسلام کے ساتھ ان کا آج بھی اگر آپ دیکھیں اس وقت جو دنیا دہل رہی ہے ان کے مظالم سے جہاں جہاں پہ ان کو موقع میں تھا ہے شاہ میں دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے اس وقت جو ہے نا وہ مختلف جگہ پہ مصر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور لیویا میں دیکھیں کیا ہوا ہے اس کے علاوہ لربنان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہر روز ایک نئی سے نئی ان کی شرارت جو ہے جس سے اسلام بدنام ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان یہ اس میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اہل سنت ہو گئے سنی ہو گئے شیعہ ہو گئے اس میں کسی قسم کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بڑے بڑے صوفیاء اکرام ہو گئے کہ جو اس صوفی منٹالیٹی رکھنے والے ہیں ان کو اگر دیکھا جائے فلسوفیکل جو منٹالیٹی رکھتے ہیں ان کو اگر اہل سنت کو بھی دیکھا جائے امام غزالی جیسے افراد فخر الدین رازی جیسے افراد سب اس بات کے اوپر قائل ہیں فہمبر اسلام جاتے تھے زیارت قبول کے لیے اس کے بعد اہم معزومین جائے کرتے تھے زیارت قبول کے لیے اصحاب اکرام جائے کرتے تھے زیارت قبول کے لیے صحابیات جائے کرتی تھے زیارت قبول کے لیے جنابی سید السلام اللہ علیہ حاج جائے کرتی تھی اور اسی طرح اوریہ اکرام جائے کرتے تھے سب کے ہاں ابن نواجہ میں دیکھیں مسلم میں دیکھیں یہاں کی دیگر جو کتب ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات جو ہے نظر آئے گی کہ زیارت قبور ایک مستحب عمل ہے اور پہمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جو شخص بھی میری زیارت کے لیے آتا ہے یہ پہمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور میری زیارت کا قصد رکھتا ہے تو مجھ پر حق بنتا ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں یعنی پھر فرمایا پہمبر فرماتے ہیں جو میری زیارت کرتا ہے یا میری اولاد میں سے کسی کی زیارت کرتا ہے میں قیامت کے دن اسے ہر قسم کچھ شدائد اور مسائب سے محفوظ رکھوں گا میری ذمہ داری ہے یہ پہمبر اسلام کا فرمان ہے اسی طرح اگر آپ آ جائیں تو یہ وفا میں جو جلد نمبر چار اصفہ نمبر سی انڈر فورٹی ٹو پہ ہے کہ فرمایا کہ من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی کہ جو حج بیت اللہ کے لیے آئے اور میری زیارت نہ کرے ان کی منٹالٹی میں دیکھیں یہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم خود وہاں پہ تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ نے مدینہ جانا ہے تو آپ یہ کہیں کہ ہم مسجد نبی میں جائیں گے یعنی آپ دیکھیں پہمبر اسلام کی مسجد یعنی اس کا قصد کریں ورنہ آپ اگر پیغمبر کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو یہ بیتات ہے اور یہ شرک ہے کیا بینٹالٹی ہے سبحان اللہ تم کس قسم کے مسئلوان ہو یہ سمجھ نہیں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ من حج البیت کہ جو حج بیت اللہ کے لیے جائے اور بیت اللہ کے لیے مشرف ہو رہا ہے اور میری زیارت نہیں کرتا تو اس نے مجھ پر جفا کی ہے مجھ پر جفا کی ہے اور پھر اسی طرح زیارت کے لیے سلسلے میں سعی ابن ماجہ میں جو ہے یہ روایت موجود ہے ذور القبور فَإِنَّهَا تُذَكِّرَكُمَ الْآخِرَةِ کہ قبروں کی جا کے زیارت کیا کرو اس سے تمہاری آخرت کی یاد تازہ ہو جائے کرتی ہے آخرت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے تم کیا کیے کرو وہاں پہ جاؤ اور قبروں کی زیارت کرو اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے یہ بھی صحیح مسلم میں ہے جلد نمبر تین اور صفحہ 65 ہے صحیح ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر ایک 140 پر ہے فرمایا کہ ذار النبی قبر امہ فبقا فرمایا کہ پہمبر اسلام اپنی والدہ ماجدہ کی جبکہ انہوں نے وہاں پہ بھی اس سلسلے کو جو ہے نا وہ بلڈوز کی اگر آپ وہاں پہ چلے جائیں اور وہاں پہ بھی آپ کو یہی سلسلہ انہوں نے کون سا ظلم ہے کہ جنہوں نے اسلام کے متعلق رواہ نہیں رکھا پہمبر اسلام اپنی والدہ کی قبر اعتحرپی زیارت کی اور قبر کے پاس جب روے اور آپ کے سارے صحابی ظاہر ہے پہمبر اسلام رو رہے ہیں تو صحابی کہاں وعاشقان نبی کہاں خاموش رہ سکتے ہیں وہ بھی سارے رونے لگے یعنی پہمبر اسلام زیارت کے لئے گئے خود صحابی ساتھ ہیں خود بھی روئے اور سارے صحابی بھی رو رہے ہیں پھر آپ دیکھیں حضرت عائشہ عم البومنین ہے زیارت قبر کی تعلیم دیتی ہیں خود اور سعیت رمزی میں یہ جو روایت موجود ہے کہ عبد الرحمان ابن عوی بکر جب ان کا حبشہ میں انتقال ہوا وہاں پہ تشریف لگا جاتی ہیں وہاں پہ اشعار پڑتی ہیں ان کی وفات پر روتی بھی ہیں جناب سیدہ سب سے بہترین اگر اس وقت آئیڈیل آپ نے دیکھنا ہے اور ایکزمپلر دیکھنا ہے خواتین کے دیت آپ کو دو قسم کی روایت میں نے اس لیے جانموج کر دی ہیں تاکہ بعض یہ کہتا ہے نہیں مرد تو جا سکتے ہیں عورتیں نہیں جا سکتی بابو عورتیں کیوں نہیں جا سکتی ہیں حضرت عائشہ کو جو سیمبل ہیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کہ جو ایک نمونہ ہے عالم اسلام کے لیے اور خود مسلمانوں کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حضرت حمزہ سیدہ خیر و شہدہ کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھی اور آپ کی قبر کے پاس نماز بھی پڑتی تھی اور گریہ بھی کیا کرتی تھی یہ مسدرک میں بھی ہے مسدرک حاکم کی جلد نمبر ایک پہ ہے صفحہ نمبر 277 جلد نمبر دو اور صفحہ 112 پہ یہ روایہ ہے یہ ساری روایتیں اس لیے ہیں کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات بہر خیف بخوبی واضح ہو جائے گی کہ اسلام نے پروموٹ کیا ہے اس فکر کو کہ تم جایا کرو تاکہ تمہارے یاد آخرت ہو خواہشات نفسانی کا خاتمہ ہو وہ لمبی لمبی امیدیں تمہارے ذریعہ ختم ہو جائیں انہوں نے کیا کی ہے روح اسلام کو چونکہ وہ چیزیں جو ان سے محبت اسلام پیدا ہوتی ہے چونکہ جب جاتا ہے کہ انسان شہدہ کی قبر پر اس میں وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اس میں وہ رکت پیدا ہوتی ہے اس میں عیسار پیدا ہوتا ہے اس میں قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس وجہ جب شہدہ کی قبر پر جاتا ہے معصومین کی قبر پر جاتا ہے وہ سارے کے سارے جنہوں نے اتنے شدائر ہوتے انہیں مسائب دیکھیں لیکن اسلام کی سربلندی اور اطلاع کلم اسلام کے لئے اپنی سارے کسی فداکاری کی انسان وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جذبہ فداکاری پیدا ہوتا ہے جذبہ عیسار پیدا ہوتا ہے جذبہ شہادت پیدا ہوتا ہے اسی سے جو ہے تاکہ یہ جذبات جو پیدا ہونے والے ہیں مقدس جذبات کو گلے کو کٹا جائے انہوں نے منحدم نہیں کیا ہے شہدہ کی قبور کو انہوں نے اصل میں حقیقت اور اقدار اسلام کو انہوں نے منحدم کیا ہے جس سے ہم ساراپا آج بھی آپ نے دیکھا کہ مسلسل پروگرامز انہدام جنت الوکی کے سلسلے میں کل سے یہ سلسلہ شروع ہے اور ہم اپنے احتجاج پورے عالم انسانیت کو ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم ظلوم ہیں اور ہم ظلوموں کو ماننے والے ہیں ہم پہ ظلم ہوا ہے ہم احتجاج کر رہے ہیں جہاں جہاں بھی بھی موقع ملے گا یہ پروگرام جو احتجاج ہے وہ ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہے ایک مومنٹ کی صورت یہ اختیار ہونا چاہیے اٹھاسی سال ہو گئے ہیں اس احتجاج کو لیکن اب عالم گیر ہو گیا ہے اب یہ احتجاج آفاقی ہو گیا ہے اور اب یہ سارے لوگ بیدار ہو گئے ہیں اور ان کے مظالم سے وہ خوبی واقف ہیں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ان کے دن زیادہ نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے خود اپنی آنکھوں سے کہ یہ کس طرح بھگت رہے ہیں ان شہداء کے خون سے جو کھیلتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے اس دنیا میں بھی ظلیل کرتا ہے اور اس دنیا میں بھی وہ ظلیل ہوتا ہے بہت شکریہ ناظرین پرگرام جاری ہے اور آج نماز مغرب کا وقت لندن میں آٹھ بج کر چھتیس منٹ ہے تو تب تک ہمارا ایک پہلا حصہ کمپلیٹ ہوگا گزارش کروں گا جناب مولانا سید عباس عبدی صاحب سے آٹھ شوال ہے اور بہت بڑا سانیہ مولانا صاحب کے تاثرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم به نستعین وهو خیر عصر ممعین الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علا سیدنا سیدی الانبیاء والمرسلین حبیب الہی العالمین اب الزہراء محمد بہل باته طیبین طاغرین المعسومین اما بعد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوتین اذین اللہ ان ترفع و يذکر فیہ اسمه يسبح لہو فیہا بالغدوی والآصار صدق اللہ العلی العظیم سب سے پہلے فارغوی آپ کی خدمت میں اور برادر وزرگوار ڈاکٹر مولانا قلام سیندی صاحب کے خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں سلام عقیدت و محبت کے ساتھ تازیت پیش کرنا چاہیں گے اس عظیم سیاہ کارنامے سے متعلق اس ظلم کی تازیت کہ زندگی میں بھی اہل بیت اتھار علیہ السلام کو چین سے رہنے نہیں دیا گیا اور ان کے ساتھ جتنا ظلم ہوا اسے سو کالڈ ملہ اور مفتی اور درباری علماء نے کور کیا پردے اس پہ ڈالنے کی کوشش کی لیکن یہ تو شہادتوں کے بعد ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مزارات کی بے حرمتی اور اس طرح بلدوز کر دینا اور اپنے خوب سے باطنی اور بغض و اناد کو ظاہر کرنا کسی بھی ملہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کو بھی کور کریں یہ کور کر نہیں ہو سکتا ہے یہ ایسا سیاہ کارنامہ ہے آل سعود کے خاتے میں کہ اسے کوئی آسانی سے چھپانی سکتا ہے اور اس کی کوئی توجیح بھی نہیں ہے دیکھئے میں نے سورہ نور کی آیت نمبر چو بیس کے چھتیس کی تلاوت کشرف حاصل کیا جس میں اللہ سمانتہ نے فرمایا کہ کچھ ایسے بھی گھر ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کی تعظیم کرو اس کی رفعتیں بیان کرو اس کی عظمتوں کا ذکر کرو اس لیے کہ اس میں اللہ سمانتہ کا ذکر ہوتا ہے اب آپ چلے جائیے کسی بھی اولیاء اور جو معصومین ہیں ان کے روزے پر ان کے مزارات میں دیکھئے کہ وہاں کیا ہوتا ہے سوائے ذکر خدا کے کوئی اور چیز وہاں ہوتی ہے تلاوتوں کا سلسلہ ہوتا ہے دعاوں کا سلسلہ ہوتا ہے لوگ اللہ سمانتہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں سجدہ ریز ہوتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان گھروں میں جن کی تعظیم کرنے اور ان میں اس کا نام یاد کرنے لینے کا حکم دیا ہے صبح و شام اللہ سمانتہ تعالی کی اس میں کچھ لوگ تسبیح کرتے ہیں یہ جتنے بھی مزارات ہیں آپ اس زاویہ سے دیکھئے کہ کیا اس سے پہلے کسی بھی امام نے یا اس سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا اس کے بعد آنے والے آل سعود تک لیکن ہے نینٹین ٹونٹی فائف تقریباً چھاسی سال پہلے کی بات ہے کوئی پرانی بات نہیں ہے یعنی ایک سنچوری بھی ابھی نہیں ہوئی ہے تو آج تم اسلام سمجھنے لگے ہو آج تم توحید کو پہچانے لگے ہو اس سے پہلے جتنے تھے وہ سارے کے سارے توحید سے دور اور نعوذ باللہ مغبرہ پرستی کرنے والے تھے یہ سب بہانہ ہے میں ایک حقیقت جسے شاید بہت کم لوگ جانے ہیں واضح کرنا چاہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین جسے اسلام کہتے ہیں اس سے سب سے زیادہ جو پریشان ہوئے وہ مدینے میں رہنے والے یہودی تھے یہودیوں کو مار بھگایا گیا کیونکہ ان کی شرارتیں بہت زیادہ ہو گئی تھیں خیبر ان سے چھین لیا گیا اور ان کی جو جلالت تھی یا ان کی جو حیبت تھی وہ ختم ہو گئی تو جو بچے کچھ یہودی تھے وہ مجبوراً مسلمان تو بن گئے لیکن بغض و کینہ ان کے دل میں رسول کے ساتھ بھی ہے اور آل رسول کے ساتھ بھی ہے وہ برقرار رہا اور وہ نسلوں میں منتقل ہوتا رہا آج دنیا کو یہ پتا نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ دنیا اس پر توجہ دے یہ جو آل سعود کے اعلان پر چاند کو مان لیتے ہیں اور عید بناتے ہیں اور ان کے اعلان پر اپنی جان فدا کرنے کی بات کرتے ہیں وہ جان لیں کہ آل سعود کا حسب و نسب اس قبیلے سے ملتا ہے کہ جو یہودی تھا مجبوراً مسلمان ہوا اور ان کے اندر بغض و کینہ باقی تھا یہ آل سعود حقیقت میں آج کھل کر یہودیوں کے ساتھ ان کا تالمیل بتا رہا ہے کہ اسی بغض کو لے کر پال رہے تھے اس بغض کو اور یہ نسلوں میں جاری تھا موقع انہیں نہیں ملا تھا اسلام پر وار کرنے کا رسول کے دین پر آل رسول پر وار کرنے کا انہیں موقع نہیں ملا تھا لیکن انہیں موقع اس وقت ملا جب برطانیہ کی حکومت نے انہیں سپورٹ کی اور وہ آل سعود اقتدار پر آئے کہ جن کا تعلق اس خاندان یہود سے تھا کہ جو مدینے میں مجبوراً آخری وقت میں مسلمان ہوئے لیکن وہ بغض کو وہ چھپاتے بھی نہیں تھے ظاہر کرتے رہے اب یہ صرف مزار کو مسمار نہیں کر رہے ہیں حقیقت میں اپنے بغض کو ظاہر کر رہے ہیں اب بغض کے ظاہر کرنے کا جو جتنا ان کا امکان تھا ان کے اندر صلاحیتی انہوں نے اس کو بروے کار لاکر ثابت کر دیا حتیٰ کہ تین دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسی بہانے کہ یہ قبر پرستی کا سلسلہ چل پڑا ہے اور توحید کی خلاف ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز مبارک کو بھی مسمار کرنے کی تین دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے اٹم کیا ہے لیکن چونکہ انہیں ایک بہت بڑی پورے عالم اسلام کی مخالفت سے خوف ہو گیا اور پھر جو ان کے مشیر تھے یہود و نصارہ انہوں نے بھی ان کے لیے یہی مشورہ دیا کہ بھئی تم ایسا نہ کرو کیونکہ تمہارا وجود خطر میں پڑ جائے گا تم خود ختم ہو جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے آئندہ چل کے تو آہستہ آہستہ موقع کی تلاش میں رہنا اور موقع کی تلاش کے ساتھ ساتھ تم جب موقع ملے وار کر دینا تو اب اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ وہ اس لیے وہ مجبوراں وہاں کچھ نہیں کر سکے ہیں ورنہ یہ بات اگر شرکی ہوتی تو کیا خود پیغمبر اکرم اپنے قبر مبارک کو کہتے کہ مسجد کے اندر مجھے دفن کرو تاکہ لوگ شرک جو ہے وہ کرنے لگ جائیں کیا خود یہ حکم دیتے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے انسان کو زہد ملتا ہے دنیا میں اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے کیا خود بار بار قبر مبارک کی طرف جاتے تھے حضرت حمزہ سید شہدہ کی جو جاتے تھے تو کیا وہ یہی تعلیم دے رہے تھے صحابہ اکرام کو کہ تم شرک کرو اور مقبرہ پرستی کرو کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جتنے تھے صحابہ اکرام وہ جو قبروں پر جاتے تھے اور قبروں کی مٹی کو چومتے تھے کیا وہ سارے کے سارے مشرک تھے اور یہ آج کے آل سعود جو ہے وہ مومن ہو گئے اور موہد ہو گئے ہیں آج دنیا میں یہ ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ دنیا میں اس وقت دو لابیاں آپس میں مل کر کے کام کر رہی ہیں ایک سعودیوں کی دوسرے یہودیوں کی اب یہودیوں کو بھی میں احتیاط سے انصاف کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے سارے یہودیوں کو الزام نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ یہودیوں میں بہت سارے اچھے بھی ہیں کہ جو سہیونی سوچ کے خلاف ہیں تو میں بات کروں گا سارے سعودی کے نہیں سارے یہودی کے نہیں بلکہ سہیونی جو لابی ہے زائنیس لابی ہے وہ اور جو آل سعود کی لابی ہے شاید بہت سارے وہابی ان کو اسے خبر بھی نہیں ہے انہیں کہ وہ کس رو میں بہہ رہے ہیں یہ دو یہ لابیاں مل کر کے اس وقت دہشتگردی کا بازہ گن کیے ہوئے انشاءاللہ اس پر مزید ناظرین استفادہ کریں گے ناظرین لندن میں اس وقت نماز مغربین کا وقت ہوا چاہ رہا ہے پروگرام جاری ہے نماز کے وقت کے بعد دوبارہ آزر ہوتے ہیں